اسلام علیکم ناظرین ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی پوائنٹ نہیں ہے جہاں پر کوئی تھم تھما یا رک رکا ہو سکتا ہے دونوں ہی پارٹیز اپوزیشن اور حکومت بات کرنے کی تو بات کر رہی ہیں کہ ہم آپس میں بات چیتر کے معاملات افامو تفہیم سے حل کرنے کے لیے تیار ہیں مگر کوئی بریک تھروں نہیں ہو رہا ہے اس کی وجہ پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے یا ان کے چیرمنگ کی طرف سے زد انا ہے یا حکومتی بینچز میں بیٹے ہوئے وہ دماغ جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اس کیوس کو قابو کیا جا سکے دوسری جانب ججز پر بغیر نام لیے تنقید بھی ہو رہی ہے ان کی ڈیو نشنالٹی پر بھی ہو رہی ہے اور عدلیہ کے فیصلوں پر بھی ہو رہی ہے پاکستان کی عدالتی جو تاریخ ہے اس کو اگر دیکھیں اس پر نظر ڈالیں تو ہمیں بہت سارے کیسز بہت سارے فیصلے بہت ساری پرسنالٹیز ملتی ہیں کہ جو کانٹوورشل رہی ہیں اور ان کے اثرات بہت دیر تک پاکستان کے اوپر پاکستان کی پولٹکس کے اوپر چھائے رہے ہیں لیکن اب جو معاملہ چل رہا ہے تنقید کا بغیر ثبوت کوئی بھی آکٹی اوپر کچھ بھی بول دیتا ہے اور نہ صرف ہماری پولٹکس بلکہ ہماری عدلیہ بھی اب اس کی ضد میں آگئی ہے یہ اس کا کوئی اینڈنگ پوائنٹ ہے بھی ہوگا بھی یا نہیں اس کا دعوت دی ہے ہماری صاحب موجود ہیں بریسٹر اعتزاز احسن صاحب بہت شکریہ صاحب آپ نے پیوگرام میں جوائن کیا اعتزاز صاحب ٹھیک ہے تنقید ہونی چاہیے عدلیہ پر بھی ہونی چاہیے مناسب تنقید بنتی ہے مگر یہ جو نام لیے بغیر دوہنی شہریت ماملہ سامنے آیا ہے ایک کمیٹیکل پرسنالٹی سامنے آ کر تنقید کرتی ہے وہ کے عدالت کی طرف سے بھی ان کو جو ہے وہ توہین عدالت کے نوٹسز جاری ہو گئے ہیں لیکن کیا یہ درست ہے جس طرح سے سوشل میڈیا اور بین سٹریم میڈیا پر کیمپینز چل رہی ہیں یا یوں کہہ لیں کہ پریس کانفرنسز چل رہی ہیں کچھ عجیب ہی قسم کی ایک افرہ تفریح ہے توایف الملوکی ہے جو پھیلی بھی لگتی ہے اور اس میں مجھے لگتا ایسے ہے کہ جیسے یہ تو آمنے سامنے آگئے ہیں جس اندازے جس طریقے سے ایجنسیز کے لوگوں نے بدستور ججز کو اور ججز کو یہ شکایت ہے ایسے صاف شفاف جب جیسے بابر ستار ہیں جسٹس بابر ستار یا کیانی صاحب ہیں ان کو بھی اگر یہ بدستور دھمکیاں دے رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو ان کا یہ تو پتہ نہیں چاہتے ہیں کہ جمہوریت کو ہی ختم کریں کیونکہ اب یہ دمانت طلی ہے چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ میری وچ میں میرے عید میں نوبڈی ایس بین تھریٹنڈ ان مای وچ اب یہ بابر ستار صاحب کا جو معاملہ آیا ہے وہ تو قاضی فائدیسہ کی وچ میں ہے اور جو پریس کانفرنسز دھمکانے والی کی ہیں کہ آپ کی پگڑیوں کے ساتھ ہم فوٹبال کھیلیں گے یا اس قسم کی جو بات اتنوں نے کی ہے دیگر جو ان کے ساتھی ہیں وہ فیصل بارڈوا فیصل بارڈوا دیکھیں وہ نہ پیپلز پارٹی کے ہیں نہ وہ نون کے ہیں نہ وہ ایم کیو ایم کے ہیں تو وہ کس کے ہیں وہ ہو جاتے ہیں سینٹ وہ ہو جاتے ہیں جان صاحب نے بھی تنسے ساتھی ہیں کس کے ہیں وہ کس کے ہیں وہ ان کے ہیں جو کے پیچھے سے سارا کام چلاتے ہیں کہتی ہیں تو میں آپ کا نام لے دیتا ہوں نام نہیں رہی نا سر آپ تو نام لے سکتے ہیں انہوں نے جو جیجز کے ساتھ آپ دیکھیں نا جیجز کے کمروں سے بیڈ روم سے اگر نکل رہے ہوں کیمرے اور سٹنگ روم سے یہ کس کی صلاحیت ہے کوئی سیاستدان کوئی سیاسی جماعت لگا سکتی ہے سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے جج کے گھر میں جو کہ اس میں گارڈ بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے اس میں وہ یہ آلات اس قسم کے یہ تو اب کلیر ہے بہت وارداتیں شروع کر دی ہیں جج صاحبان پہ پر جج صاحبان بھی کانشنس ہو گئے ہیں ان کو دیکھیں نا آٹھ ججز ہیں اسلام آباد آئی سب نے متفقہ ایک ریپورٹ دی ہے لاہور آئی کورٹ کے سارے کے سارے ججز کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہو رہا ہے اور یہ بدستور چل رہا ہے دھمکیاں دینا ہو اور ریپورٹ آپ خیبر پختونخواہ پشاور آئی کورٹ یا کوئٹا آئی کورٹ کی پڑھ لیں وہ بھی ایسی ہیں اب تو ریپورٹ آگئی ہیں تمام ججز اس میں یہ کعباز ہیں اور ہم خیال ہیں بلکل اور اب ان کو کچھ کرنا پڑے گا اس سے بہتر کہ وہ کچھ کریں ان کو چاہیے تھا کہ یہ اپنے ستارے نہ لانچ کرتے فیصل وادوا جیسے فیصل وادوا نے جو بات کی ہے وہ چیف جسٹس نے کہا تو ہے کہ اگر معافی مانگ لوگ ہے تو معاف بھی کر دیا جاتا ہے ایسے میں معاف کیا 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 جا سکتا ہے نہیں تو صرف فیصل وادوا صاحب نے یہ ہے اس میں اس میں آن چونگری بھی ہیں اس میں مصطفیٰ کمال بھی ہیں اس میں کامران ٹسوری بھی ہیں اب یہ تو بہت سارے نام جی جی اب نام جتنے بھی ہوں گے عدالت کو تو ایک میار پہ چلنا پڑے گا عدالت کو تو ایک میار پہ چلنا پڑتا ہے اصل میں جب مریم بی بی اور مولانا فرق احمان اور ان کے دیگر نون لی کے مقررین نے تقریریں کی تھی سپریم کورٹ کے باہر جا کے ٹرک کھڑا کر کے اور اس میں سپریم کورٹ کی طرف رخ کر کے اپنے لاؤڈ سپیکرز کا جو جو انہوں نے تبرع کیے تھے اس وقت ہی نوٹس لینا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو اب انہوں نے بھی ڈھیل دی ڈھیل دی اب ڈھیل کا یہ نتیجہ ہے کہ اب وہ آ گیا ہے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی پگڑیوں کے ساتھ چلے آپ نے اچھا کیا سکر کر دیا یہ ڈھیل اور ڈھیل کا یہ آپ نے اچھا کیا ڈھیل کا سکر کر دیا یہ جو ڈھیل اور ڈھیل ایک اور طرف بھی چل رہی ہے اب بانی پی ٹی آئی والی یہ کیا معاملہ ہے یہ ڈھیل اور ڈھیل والا بہتر مذاکرات بھی ہیں دیکھیں مذاکرات تو اس کے ساتھ یقیناً ہوتے ہو رہے ہوں گے مذاکرات تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ دوسری بڑی جنگیں دو بڑی جنگیں دنیا پہ جو پھیلی ہوئی تھی وہ ہوتی رہی ہے ہاں ہماری کئی جنگیں ہوئی ہیں اور مذاکرات بیک سٹیج ڈیپلومسی یہ تو چلتی رہی ہے یہ تو مشرف کارگل کے وقت بھی آپ اب تو بہت کچھ لکھا جا چکا ہے کارگل پہ بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے پینٹھر پینسٹ کی وار پہ کتر کی وار پہ اور دیگر جو مسائل جب بہت ٹینشن جنگ قسم کے ٹینشن پیدا بھی ہو گئے تھے انڈیا پاکستان میں تو بیک ڈور چینل کچھ لکھ چلتے رہے تھے یہاں سے لوگ وہاں جاتے رہے وہاں سے فلائی کر کے اور اور نکسن اور کسنگر اور ماؤسی ٹونگ اور چوین لائکے بھی ہوتے رہے تو یہ چینل تو ضرور کھلے ہوں گے یہ میں نہیں مانتا کہ کسی وقت بھی کسی اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں ہے کہ شاید اس کو پتا بھی نہیں پرائیم نیسٹر کو میں نہیں کہتا ہوں کہ پرائیم نیسٹر کو پتا ہوگا شہباز شریف کو یا اس کے وزیر دفاع کو یا اس کے وزیر داخلہ کو وزیر داخلہ تو خیر ان کا بندہ ہی نہیں ہے وہ ہے ہی ان کا دوسرے فریق کا سامنے جو ہے فریق جس کا نام لینا مشکل ہے ایک اور کا نام لینا مشکل ہے اگر آپ کے لئے مشکل ہے تو سوچیں پھر باقیوں کے لئے کیتنا مشکل ہوئی ہے آنی میرے لیے کیا مشکل ہونا ہے ہم تو آپ کا لیاز کرتے ہیں تو بہت شکریہ آپ پرائیم کا لیاز کرتے ہیں بہت شکریہ آپ پروگرام کا لیاز کرتے لیکن اتنا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مذاکرات اگر چل رہے ہیں تو کیا یہ مائنس ون فارمولے پہ چل رہے ہیں مائنس عمران فارمولے پہ چل رہے ہیں یا پھر نیگوشیٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ ہوگا نہیں مجھے ایک ان کے رستے میں مشکل نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران مجھے میں جتنا اس کو جانتا ہوں اور کچھ ساٹھ سال سے جانتا ہوں وہ کچھ بھی ہو جائے اس سے وہ اپنی بات سے ہٹے گا نہیں یہ ایک ریاست کو ہی سوچنا پڑے گا اس طرف کی کہ ہم نے جو کچھ کر دیا اس کے ساتھ اس کے باوجود اگر وہ اس کی ہے انٹیٹی وہ ہے تو اس کے بعد اس کو ایکسپٹی کرنا پڑے گا آپ دیکھیں زرداری صاحب گیارہ سال جیل میں رہے زبان کاٹی گئی قید تنہائی میں لمبے لمبے عرصہ رکھا گیا میں ان کے جا کے جیل بھی بہت بار ملاقاتیں کی بی بی کے ساتھ گیا ہے عدالت عدالت بھی جیل میں لگتی تھی ہر چیز انہیں نے آدمائی آخر ان کو ایک دفعہ نہیں بھی دو دفعہ بھی ایکسپٹ کرنا ہی پڑا کیونکہ وہ بھی ایک لحاظ سے ایک لحاظ سے کہا جا سکتا کہ زدی شخص تھا پر وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا پر انہوں نے یہ میں جانتا ہوں کتنی دفعہ مشورہ کیا ان سے جا کے زرداری صاحب سے جیل میں اور اسٹیبلشمنٹ نے آرمی چیف اس وقت کے آرمی چیف نے اور ان سے رائے لی اور مشورہ کیا تو یہ تو چلتا رہا تھا یہ اسے سینس بند نہیں رہی نا کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ گزشتہ روز جب نیاب ترمیمی کیس تھا اس میں جب امران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے لیا گیا ذہرہ کے ہیئرنگ چل رہی تھی چار گھنٹے ان کو کچھ بولنے نہیں دیا گیا کوئی ان والمنٹ نہیں تھی پھر ایک پریس کانفنس جو گزشتہ ہفتے ہوئی ہے اس سے بھی ہمیں یہ معلومات ملتی ہے کہ شاید ابھی تک سٹانس بڑا فرم ہے تو کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں اگر بات ہو بھی رہی ہوگی تو وہ شاید مائنس ون کی فارمولے پہ ہو رہی ہوگی نہیں مائنس ون پہ تو پارٹی اس کی مان نہیں سکتی کیونکہ ووٹ تو سارا عمران کا ہے وہ تو مان نہیں سکتی یہ تو سارے گھر و گھر چلے جائنا پڑے گا ان کو جو بھی نہیں مانے گا اس کو ووٹ کسی انڈویجول کا ہماری کسی پارٹی میں بھی نہیں ہے ماں سوائے جو لیڈرشپ ہے لیڈنگ فیملی ہے اور عمران کا ووٹ ہے وہ اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے وہ ذرا سخت مزاج ہے اس میں اور اس میں انہوں نے ہر چیز تو کر لی اس کا نشان بھی چھین لیا اس کو جیل میں بھی ڈال دیا الیکشن سے چند دن پہلے اس کو اکتیس سال سزا بھی دے دی اور یکے بعد دیگرے وہ سب کیسز میں سے ایک مقدمہ بھی ایسا نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں جو پندرہ منٹ بھی اپیل کو سننے کی ضرورت ہوگی ججز کو پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے اپیلیں اس کی ایکسپٹ ہوتے جتنی اس کی کنوکشن ہوئی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ جو کیسز ہیں اگر ان کی بیسز بڑی ویک ہیں تو آہستہ آہستہ یہ کیسز میں ریلیف عدالت کی طرف سے میں ڈیل والی بات پر نہیں جارہی کیونکہ وہ تو آپ نے کہا کہ بیک ڈول ہمیشہ جن رہی ہوتی ہے مل سکتی ہے کیونکہ حکومت بڑی کونفیڈنٹ تھی ون نائنٹی ملین کو لے کر وہ والا کیس لے کر ون نائنٹی ملین پاؤنڈ والا لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کیس میں ضمانت مل گئی پھر سائفر لٹا کر آیا ابھی گو کے ایک دو کیسز اور بھی مزید تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں آپ کو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں سائفر کو میں نے صفر کہا ہے دوسرے دونوں کو کیسز میں بھی میں نے بہت بڑی خامیاں بتائی ہیں جہاں تھا کہ یہ وان ایٹی نائنٹی ملین پاؤنڈز کا غیہ ہے ایک چیز ہی سوچیں ایک آپ سوچ لیں کوئی کہ دو سو ملین پاؤنڈ تقریباً امریکہ میں کسی کا پڑاوا ہو اور یہ برطانیہ میں برطانیہ اس کو باہر نہیں جانے دیتا ملک سے اس پیسے کو چمٹ جاتا ہے سارے روسی آگلی آرکس ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھارت کے چار ہزار بھارتی بلینئرز ڈالرز میں بلینئرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ وہاں پناہ ملتی ہے ان کو ان کو وہاں سے بھاگے میں بھارت ہے یہ وہ پناہ دیتے ہیں اس لیے کہ آپ پیسہ لیا ہو دو سو ملین ڈالر لیا ہو بینک میں رکھو اور اب اس کو باہر جانے دیا ہے اگر انٹرنیشنل کرائیم ایجنسی نے اگر برطانی ایجنسی نے اس کو باہر جانے دیا ہے پیسے کو تو کسی ایسے آتھ میں ہی دیا ہوگا جو ڈیزرب کرتا ہوگا اور وہ ملک ریاض کا آتھ تھا ملک ریاض کا انہوں نے فریز کیا اس کی فیملی کا اور اس کا اور حسن نواز یا حسین نواز بھی 42 ملین پاؤنڈز میں شریک تھا وہ ون ہائٹ پارک یہ جو بگ اپارٹمنٹ ہے ان کا انہوں نے ملک ریاض نے جسٹیفائی کیا ہوگا ہمیں اچھا لگے ملک ریاض یا نہ لگے وہ برا لگے پر اس نے جسٹیفائی کیا ہوگا منی ٹریل دی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ اور بینک آف انگلینڈ نے بھی اور کرائیم ایجنسی نے بھی اجازت دی ہوگی اتنی خطیر رقم کو تقریبا دو سو ملین ڈالرز کو وہ انگریز کے سائل سے باہر چلا جائے تو کوئی اس میں اور جسٹیفیکیشنز ہیں پر میں ایک سوال سے ہی آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کو یہی سوچنا چاہیے محول لیکن محول ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر کسی ایک کیس میں ریلیف اگر ذرا سا بھی ملتا ہوں نظر آتا ہے تو پی ٹی اے والے خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے ہم منزل کی قریب پہنچ گئے لیکن حکومتی پریس کانفرنسز یا نولی یا جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کا اگر آپ رویہ دیکھیں تو ورڈز عمران خان یا ان کی جماعت کے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک نیا کیس جو ہے اس میں پھسانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے یا یوں کہوں کہ ان کی بنیادیں سٹرانگ ہیں لیگل ٹارمز میں آپ جو بھی اس کو کہہ دیں گے ایک نیا کیس جو ہے کو تیار کر لے جاتا ہے اب یہ جو سارا معاملہ ہو رہا ہے یقینی طور پر کیا میں مختصصا آپ کا جواب دوں گا میں اس پر بارے میں کہوں کہ عمران کی سائیڈ پی ٹی آئی جو ہے نا پی ٹی آئی کی تو یہ پرابلم ہے کہ پی ٹی آئی کو ریلیف کچھ ملتا ہی نہیں ان کو تو سانس نہیں لینے دیتے ان کو الیکشن کیمپین نہیں چلانے دی ایک جلسہ نہیں کرنے دیا اس راجہ سلطان سکندر نے ایک جلسہ نہیں کرنے دیا بندے اٹھا لیتے گئے ہیں نمبر وہ نشان نہیں دیا ان کو تو تھوڑی سی ریلیف ملے تو وہ تھنڈا سانس ضرور لیتے ہیں اور خوش فہمی میں کچھ بترا ہو جاتا ہے جو دوسری سائیڈ ہے ان کو پتہ لگے تھوڑی سی ریلیف عمران خان کو مل رہی ہے تو وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں اس سے اتنے ڈر رہے ہیں وہ اس کا قد بڑھائے جا رہے ہیں اس کا قد بڑھا دیا ہے انہوں نے خود اس کو جیلوں میں ڈال کے کنوکشن کر کے کہ اب وہ ڈرتے ہیں ذرا ریلیف اگر تھوڑی سی بھی ملے اور جائز ملے عدالتوں سے ساری بیلیں ان کی جو ہوئی ہیں بلکل جائز اور حقدار تھا وہ ان کی بیل ہونے تو یہ گھبرا جاتے ہیں یہ ڈر جاتے ہیں پھر ان کا ریاکشن ڈر میں آتا ہے صحیح اجازہ صاحب ایک ون لائنر جواب چاہوں گے پھر اجازت دوں گے آپ کو اجازہ صاحب مجھے صرف بتائے گا کہ اگر پی ٹی آئی مذاکرات کرنے کی بات کر رہی ہے تو یہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہوں گے ون لائنر اجازہ صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ علاوہ اور کوئی میٹر نہیں کر رہا بہت بہت شکریہ اجازہ صاحب اپنے وقت نکالا ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حکومتی بینچز اور اپوزیشن بینچز مذاکرات کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں اور کون کون سی شرائط رکھ کر آگے معاملات بڑھانے کی بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے شریپ شاہین صاحب نے ان کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں شیلال رزا صاحبہ وہ بھی میں جوائن کریں گی شریپ شاہین صاحب آپ سے میں آغاز کرتی ہوں ظاہر ہے کہ ہم پولٹیکل ڈسکشن بھی کریں گے اور یہ جو ججز پر تنقید والا معاملہ ہے اس کو بھی زیرے بحث لائیں گے پھر دوبائی لیگس والا بھی ایک دھماکہ ہوا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ میں جو تارک بشیر چیما کی طرف سے جس طریقی کا رویہ محترمہ زردہ آچکل صاحبہ کے لیے اپنایا گیا یا جو الفاظ استعمال کیے وہ ظاہرے کے بڑے افسوسناک ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کیونکہ اب آپ بھی سسٹم کا حصہ ہیں ہمارے جو سیاستدان ہیں ان پر بڑی یا ہمارے نمائندوں پر بڑی ذمہ داری آئد ہوتی ہے چاہے وہ کے پی کے اسمبلی میں صوبیہ صاحبہ کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہو یا پھر یہ والا واقعہ ہو کم از کم اپنے الفاظ اپنے رویہ کو درست رکھنا بڑا ضروری ہے دیکھیں بہت اچھی بات کیا آپ نے یہ بڑے افسوس کی بات ہے ان کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنی بہنوں کو اپنی ماں کو اپنی بیٹیوں کو اس طرح بیہیو کرتے ہیں جس انداز سے آپ نے تخاتب کیا ہے اور جس طرح خاجہ صرف کرتا رہا اور جو بھی کوئی کرے لیکن آپ اپنی عزتوں کا خیال لکھیں اس کا پاس کریں ہمارے ہاں تو اسلام میں اس قدر اس بات کی شدت سے خواتین کی اپنے رشتوں میں سب سے زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے اور اگر ہم معاشرے میں اگر مغربی معاشرے کو بھی اٹھایا جائے مہامی خواتین کی رسپیکٹ کا ایک لیول ہے مگر یہاں تو ہمارے اسلام میں تو اس سے زیادہ ہے اور پھر دیکھیں ریپریزنٹیشن پہلے نہیں ہے اور اس ریپریزنٹیشن کا اگر کوئی ڈیریکٹ جیت کیا جائے یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے اور آپ اس کو اس طریقے سے اور ان الفاظ کے ساتھ اور گالم گلوچ سے بھی ہیو کر رہے ہیں یہ سزا بہت چھوٹی دی ہے یاد صادق صاحب نے سپیکر نے یہ ایک سیشن پہ نہیں آئے گا ان کو پرمنٹ بیسز پہ آؤسٹ کرنا چاہیے ان کے خلافے فیار درج کرانی چاہیے دیکھیں آپ کو اگر اسمبلی میں بیٹھ رہے دیکھیں وہ کیا کہا جاتا ہے کہ یاد پارلیمانی گفتگو کریں یعنی وہاں ایسی تہذیب یافتہ گفتگو ہونی چاہیے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں اگر اس قدر بد تہذیبی اگر وہ اگر وہاں ہوگی گالم گلوچ ہوگا تو افسوس کے بات ہے اور پھر ہماری بہنوں کے ساتھ ہماری بیٹیوں کے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے اور وہ بھی پبلیکلی تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اس کو کنڈیم کیا جائے جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے اور یہ تمام ترجماتوں کو کرنا چاہیے میں انکلوڈنگ پی ڈی آئی کہہ رہی ہوں کہ ایک خواتین کی عزت اور ایک انسان کی عزت سامنے رکھنا چاہیے پرواہ جو بھی کرے آپ اپنی بات کھل کے کریں ہم ہر جگہ پہ کرتے ہیں لیکن کسی کو یہ حق دینا کہ وہ گالی دے کسی کو کسی کو تضحیق کرے اور اس انداز سے کرے جو کہ کل ہم نے تماشا دیکھا یہ کسی صورت کوئی بھی شخص کرے وہ قابل مضمت ہے ہوسو ہے والو بالکل ایک زیادی اچھا شرپشن صاحب مجھے بتائیں کہ آپ لوگ مذاکرات کے لیے آپ مزاکرات کے لیے ہم سے بات کریں اس میں کنفیوجن تھی کہ آیا بات اسٹیبیشمنٹ سے کرنی ہے پلٹیکل پارٹی سے کرنی ہے اس میں ہم ابھی بھی کنفیوجن ہیں پوچھتے ہوئے کیونکہ آپ لوگوں کے کچھ نمائندے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری عمل کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں پلٹیکل پارٹی اس کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے نہیں حکومت کے ساتھ کرنی چاہیے کچھ کہہ رہے تھے جن کے بیانات آئے کہ ہمیں بات تو اسٹیبیشمنٹ سے کرنی کیونکہ اصل سٹیک ہولڈر تو وہ ہیں اب یہ جو رانہ سنا اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کا مطالبہ حکومت گھر چلی جائے تو پھر مطالبہ آپ جو کر رہے ہیں بات چیت کس سے کریں گے حکومت تو ہوگی نہیں کیا اگزیکلی آپ لوگوں کے مائنڈ میں چل کیا رہا ہے کہ کیا آپ لوگ مذاکرات کرنے بھی والے ہیں نہیں کرنے والے کریں گے تو کن شرائط پر کریں گے دیکھیں اگر یہ سنجیدہ ہے رانہ سنا اللہ کو تو کچھ سنجیدہ سیاستدان تو میں سمجھتا ہی نہیں ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہر بدلتے رنگ کے ساتھ اپنا رنگ بدلتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس چھوٹے سیاستدانوں نے ایک بات کہی تھی بلکہ ہر ان کے پلٹیکل پارٹی والوں نے کہ جی آپ دو اس سمبلیوں کو توڑ دو اگلے دن ہم سے سے الیکشن لے جاؤ ہم نے دو اس سمبلیاں توڑی نہ صرف ان کا الیکشن نہیں کرایا اور اپنا الیکشن بھی ڈیلے کر دیا اور تیرہ مہینے بعد جا کر الیکشن نہیں کرایا بات یہ ہے کہ ان کی اس سٹیٹمنٹ کی حیثیت کیا ہے ہاں شہباز شیف آفر کریں پھر سوچیں گے دوسری بات ہمارا کیوں ان سے بات کرنے کا ارادہ نہیں ہے ان تینوں پارٹی سے مصرم لیگ نون سے پیپلز پارٹی سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فارم پاٹی سیمن کی پیداوار ہیں یہ کٹ پتنیوں کی طرح ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے عوام کا حق کے حکمرانی ہے ان کو عوام کے حق کے حکمرانی کو شکست دے کہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے یہ لوگ مسلط ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ طریقہ عباردات ایڈاپ کیا ہے اس دفعہ اس کی مثال آپ نے کئی حوالوں سے دیکھ لی جو چیف ایگزیکٹیو تھا اس وقت کا پرائم منسٹر انوار کاکر نے جو کہا وہ آپ کے سامنے ہے جو لیاقت چٹھا کمیشنر راوٹ پنڈی نے کہا وہ آپ کے سامنے ہے نصار چیمان پی ایمل اینکل نے کہا وہ آپ کے سامنے ہے مصطفیٰ کمال نے جو کچھ کہا وہ آپ کے سامنے ہے کامران ڈیسوری نے جو کہا آپ کے سامنے ہے ایمن میان جاوید عطیب سے جب پوچھا گیا ان سے کہا جی جب ہم بات کرتے ہیں کہ میرا حلقہ کھولے تو وہ کہتے ہیں ہمیں نوازشیب کلکہ بھی پھر کھولنا پڑے گا تو بات یہ ہے کہ ان سب لوگوں نے اور پھر شاید کا کانباسی اور سوان جترے بھی آپ سیاستدان اٹھائیں ہر ایک نے اس بات کو ایڈمنٹ کیا کہ جس انداز سے یہ الیکشن میں ہیرا پھیری ہوئی ہے میرا حلقہ آپ کے سامنے ہے میرا یہ کانسیٹونسی ہے جہاں پورے آپ کے ہنڈر پرسنٹ یہ آپ کے میڈیا آؤسسز ہیں آپ کے کسی ریپورٹر کو آپ بلالو کسی میڈیا آؤسس اب آپ کتنی بات کر رہے ہیں تو آپ لوگ پھر بات کریں گے کسے یعنی مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے آپ لوگ پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کریں گے بلکل بھی دیکھیں پولیٹیکل پارٹی سے ہم بات کر رہے ہیں ساری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کر رہے ہیں سوائے ان تین پولیٹیکل پارٹی سے جنہوں نے ہمارے منڈیٹ پر کبضہ کیا ہوا ہے ہاں یہ آ جائیں آج کہہ دیں کہ جناب ہم جوڈیشن کمیشن بنا رہے ہیں بنا لیں جوڈیشن کمیشن بنا لیں آ جائیں ہم بیٹھ جاتے ہیں بات کرتے ہیں کیا نہ کریں لیکن اگر آپ شاہین صاحب اجازت دیجئے گا شاہلہ صاحبہ بھی آویٹ کر رہی ہیں شاہلہ صاحبہ یہ بات چیت کر لیتے ہیں کمیٹی زہرہ کے پیٹے نے ایک عرصے سے بنا رکھی ہے لیکن گو تھروں نہیں ہو رہی ہیں کچھ چیزیں جو آئس بریک ہے وہ نہیں ہو رہا ہے چیزیں شاید یہاں سے وہاں تھروں نہیں ہو رہی ہیں تو اس میں جو بیریئر ہے وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے ہے نون لیگ کی طرف سے ہے پیپلز پارٹی انیشیئٹ کر سکتی ہے لیکن بلاول صاحب جس طریقے سے تنقید کرتے ہیں پھر معاملہ بیک فوٹ پر چل جاتے ہیں تو کہیں سے آغاز کرنا ہے تو آپ ایک بڑی جماعت ہے آپ لوگ کر لیں اچھا بلاول صاحب کی تنقید سب کو نظر آ جاتی ہے جو ان کے بیہیوئر ہیں صدر کی سپیچ کے وقت ان کے میمبرز کی سپیچ کے دوران جو القابات ہیں وہ کسی کو سنائی نہیں دیتے آپ لوگ سمیت تو بات یہ ہے کہ تعلیح ہمیشہ دونوں ہاتھ سے بھجتے ہیں جب آپ کسی معاملات کے لیے آتے ہیں تو آپ اوپن مائنڈ کے ساتھ آتے ہیں اب آپ جو ہیں وہ پہلے ہی ایک طرف سے آپ ڈیلیگیشن کو بھیجتے ہیں یا یہ کہ اس کو نومینیٹ کرتے ہیں دوسری طرف سے آواز آتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے آرمی چیف سے بات کریں گے پھر ایک آدمی کہتا ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر گروپ آگے بڑھتا ہے تو آواز آتی ہے جی آرمی چیف سپریم کورٹ سالیسی کرے تو یہ ساری باتیں ہیں آپ کہتی ہیں کہ بلاول صاحب ایپی پرس پارٹی انیشیئٹ کرے ایک انٹر فیتھ آرمینی کے لیے ہر جگہ اپنے گورنر کو اور سب کو لگایا کہ ذرا نون لیگ سے ان کے ساتھ زیادہ ہے تو ان کی چپ قلش تو دیکھیں آپ کی پی میں گورنر صاحب کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے کیا زبان بولی جا رہی ہے کیا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے یہ پارلیمانی طریقہ نہیں ہیں اور رہی بات کہ ملک تو اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ فورن الیکشن میں جایا جائے سب کو پتا ہے دوہزار اٹھارہ کبھی الیکشن کیسا تھا یہ جیتنا کہتے رہے نہیں نہیں لیکن زہر الاسلام صاحب کی کلپ تو انہیں یادی ہوگی جس میں ان کو بتایا ہے کہ تھارڈ آپشن کے طور پر لے کر آئے لے کر آئے تو اس کے بعد کوئی گنجائش نے بچتی تو اب بتا دیں پیپرز پارٹی سے انہیں کونسی سیٹ کے ساتھ مسئلہ ہے ایک آصفہ بی بی کی سیٹ پر جو بندہ کھڑا ہوتا اس کے اپنے پیپر خود ہی ریجیکٹ ہوئے تھے اور وہاں سے کتنی دفعہ پیپرز پارٹی جیتی ہے دہی سن سے کوئی ایک جگہ بتا دیں جو ایک دفعہ اصلا مبڑو جیتے تھے انہوں نے ان کی پالیسیز اگینسٹ دہ سن دیکھ کے ہٹ چھوڑ دیا تھا انہیں اور جو ایک ابھی ان کی سیٹ نکلی ہے تو ہمارے پارٹی کے اندر بھی کچھ مسائل تھے کہ دو گروپ بن گئے تھے انہوں نے ان کو کہاں سیٹ ملتی تو جب بات سو سمجھ کے کیا کریں اور کے پی کے الیکشن میں ہمیں بتا دیں کہ مولانا صاحب کو کس سے شکھوائے کہ ان کی سیٹیں کونسی پارٹی کو تے دی گئی اچھا مولانا صاحب کو تو میں اس پہ بھی آنا چاہت دی کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی مسئلہ ہے کیونکہ وہ آپ پہ پریزیڈنٹ ہاؤس خریدنے کا بلزام لگا رہے لیکن اس پہ ہم بات میں جائیں گے میں اس پہ ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہیے شروعہ سبا اگر فار انسٹنس ہم یہ سمجھ لیتے ہیں بلکہ سمجھ کا لیتے ہیں یہ ایک حقیقت جسے جھوٹلایا نہیں جا سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک کی رول پلے کرتی ہے پاکستان کی پولٹیکس میں لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف والے کم سنی اتحاد کاؤنسل ایکس وائس زی آپ اس کو جو بھی نام دے دیں ایک جماعت تو بڑی ہے اگر وہ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ڈھیل اور بات کرنے کی بات پہ ڈینائے کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں میں فار انسٹنس آپ سے ہی بات پوچھ رہی ہوں تو پھر اس کا حل ہے پولٹیکل پارٹیز جو آپ ہیں تلکہ اگر وہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی کہانی ڈال کے آ جاتے ہیں تو پھر آپ لوگ تنقیب کریں گے تو بہتر یہ نہیں ہے کہ اسے کہیں نہ کہیں سے کسی بھی صرف سے پکڑ کے سٹارٹ تو کر لیا جائے اچھے جہاں تک بات ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس سے کس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انکار ہے خود باجوہ صاحب نے ان کے لیے کیا کیا نہیں کہا کہ ہم انہیں کس طرح لائے پھر ہماری غلطی ہے کہ ہم خود تو نکال آئے لیکن پیچھے ان کے ہام ہی چھوڑا ہے یہاں تک بات ہو گئی نا تو یہ ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ انہیں سے بات کرنا چاہتے ہیں مسئلہ یہی ہے کہ اگر انہیں پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنی ہوتی تو کر لیتے ہیں ان کا پورا تاریخ وہی ہے کہ ان کا اجلاس جائے جب تک اس میں کوئی بل پاس نہیں ہوتا تھا جب تک سب کے فون نہ چلے جائیں ان کا کورم پورا کرنے کے لیے عامر لیاقت محروم نے کہا کہ جن کے فون آتے ہیں انہی کا فون آیا اس لیے جا رہا ہے انجلاس میں مرنا تو ہمیں جانا نہیں ہے تو ہم ہمارے تو دروازے کھلے میں ہیں کہ آپ بات کریں لیکن آپ جب بھی بات ہوئی جب یہ اقتدار میں تھے یا اس کے بعد بھی کوئی مسئلہ آیا اس کو ان کے ڈیلیگیشنز کو سبوٹیت جو ہے وہ اندر سے کیا گیا بانی جو ہے ان کے انہوں نے کیا جب پہلے ان کے مذاکرات ہو رہے تھے شاہ محمود بھی تھے سب تھے انہوں نے 80% سے زیادہ مسئلہ حال ہو چکے ہیں جب مذاکرات میں جاتے ہیں کچھ اپنے پوائنٹس ہوتے ہیں کچھ سامنے والے کے ہوتے ہیں ان دونوں پر ایک خین چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ اپنی اچیوپمنٹ کریں لیکن آپ شرط رکھے آئیں گے تو کیسے مذاکرات ہوگی صحیح چلے میں شاہین صاحب آپ مجھے بتا دیں کہ آپ مجھے بھی کلیر کر دیں شہلس صاحبہ کو بھی کلیر کر دیں اور دیکھنے والے کو بھی کہ آپ ایکچول مذاکرات کس سے جاتے ہیں کیونکہ یہ جو بلاول صاحب کا جو تنقید ہے جو انہوں نے کی آپ پہ کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے جاتے ہیں اسے کلیر کرنا بڑا ضروری ہے دیکھیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات نہیں چاہتے ہیں لیکن ہم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہیں ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کٹھ پتنیوں کو ریجیکٹڈ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے آپ کی انوالمنٹ ہے آپ نے نظام انصاف کو تباہ و برباد کر دیا ہے آپ نے آئین اور قانون کو پامال کر دیا ہے آپ نے یہاں جنگل کا قانون بنا دیا ہے چادر چادیواری کی پامالی کر دیا ہے لیکن ہمارے مذاکرات ہر ایک سے ہو سکتے ہیں تمام سٹیکھولڈرز انکلوڈنگ وہ جودہ والے جو لوگ ہیں لیکن یہ اپنی گوڈویل دکھائیں جوڈیشل کمیشن جوڈیشل کمیشن بنائیں جب آپ سیٹیں ہار چکے ہیں اور یہاں آکے قابض ہو کے بیٹھ گئے ہیں نواز شیف ہارہ شہباز شیف ہارہ مریم نواز ہاری اور بہت سارے ایمکیم کا ہنڈر پرسنٹ جو مینڈیٹ ہے وہ چھوڑی شدہ ہے میرا سوال نہیں پہ کھڑا ہے آپ ان کو سوچ دینا چاہ رہے ہیں ایڈوائز کرنا چاہ رہے ہیں ایڈوائز کیا کریں گے کہ ان کی حکومت ختم کرنے ہیں سنیں 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 سمپل آئین اور قانون کی حکمرانی دے دیں عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں جو آپ نے چوری کیے ہیں ان کے ساتھ مل کے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے آپ نے ریٹرننگ آفیسرز پہ ڈنڈا رکھ کے اور ان کو ساتھ شامل کر کے یا پیسن کی لیندین کر کے اور اس سارے پروسس میں let the law has to take it so on course جو کانسٹیٹوشن کہتا ہے کہ حق کے حکمرانی عوام کا ہے اس کو تسلیم کر لیں سب کچھ درست ہو جائے گا ہم تو ایک سو سیز ہزار سیٹیں جیتے ہوئے ہیں جائیں یہ لوگ گھر مطلب یہ ہے کہ یا آپ کہہ دیں کہ ہاں جی ہم جوڈیشن کمیشن بنا رہے ہیں آ جائیں ہم بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ بیٹھے کو تیار ہے آپ کے سامنے سچ سامنے آ جائے گا لیکن ان کٹھ پتلیوں کو مسلط کر لیں پھر ہمیں کہا جائے کہ ان کٹھ پتلیوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ وزاکرات کریں آئیں بھئی ڈاکو بھائی لیکن لیکن وائی پر ہے نا شریف شہن صاحب آپ جن کو کٹ پتلیاں کہہ رہے ہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں ان سے باتشید بھی کرنی ہے پھر آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ بھی چھوڑ دیں پھر آپ دوسری طرف چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ شاید ان پر دباؤ ڈالے اور وہ سب کچھ فکس اس طریقے سے کرے کہ ان کو گھر بیج دے مطلب پھر ایک دفعہ ایک اور کیاس ہم دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے نظام انصاف کو کیپچر کر رکھا ہے اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے لوگوں کو اٹھانا بند کرنا کنس پارٹیوں میں شامل کرانا جو کچھ استبائی اور بربادی کیے وہ آپ کے سامنے اسٹیبلشمنٹ نے ان سارے کٹ پتلیوں کو یکجا کر کے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے جن کو عوام ریجیکٹ کر چکی ہے اب ہمیں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ کٹ پتلی آ چکے ہیں چکے لہٰذا ان کے ساتھ بیٹھ کے پیار محبت کی پینگیں بڑھائیں مجھے بتائیں کہ ہم پہلے ان کو لیجسٹیمیسی تو ان کی ثابت کریں کہ یہ لیجسٹیمیٹ کورنمنٹ ہے جب لیجسٹیمیسی ان کی ثابت ہو جائے گی ہم بیٹھ جائیں گے دوسری بات اس پر مجھے بریک کا کازہ رہا ہے مجھے بریک کا کازہ رہا ہے بریک سے میں واپس آؤں گی تو شہلہ صاحبہ سے اس پر ہم ان کا موقف جانیں گے لیکن یہ keeping this in mind کہ 2018 کے اندر بھی یہی سب کچھ ہوا تھا اور اس وقت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مون لیگ اور جی یو آئی فے اور دیگر جماعتیں جو آج آپ پزیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ جن کی پینگیں ڈلی ہوئی ہیں یا یوں کہہ لیں کہ بڑے اچھے محراصم چل رہے ہیں وہ یہی بات کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ نے بہت اچھا ایک پلے گراؤنڈ تیار کیا ہے اور آپ لوگ آئے ہیں لیکن اب اس کو ہم نے کسی طریقے سے روکنا تو ہے تو ایک بریک لیتے ہیں بریک سے سے واپس آئیں گی تو شیلہ صاحبہ سے پھر اس پہ مزید دسکشن کریں گے بریک کے بعد Welcome back To be honest مجھے ابھی بھی پاکستان طریقے انصاف کی جو بات ہے شویب شہن سب بتا رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ گو کہ وہ آپ لوگوں کو کٹ کٹ کٹلی بول رہے ہیں کے ساتھ بھی بیٹنے کو تیار ہیں لیکن شاید ان کی شرائط جو ہیں وہ وہی ہیں کہ یہ اس گورنمنٹ کو جانا چاہیے گھر اور ایک election جو ہے وہ کنڈکٹ ہونا چاہیے جس میں establishment کا کوئی رول نہ ہو تو چلے ہم اگر اس کو میں آپ سے پوچھوں کہ کیا یہ possible ہے میں حیران ہوتی ہوں جب شویب شہن سب یہ بات کرتے ہیں جب باپ کے میمبرز ان کے ساتھ بٹھائے گئے جب MQM ان کے ساتھ بٹھائے گئے جب سب جگہ سے لوٹے توڑ کے ان کی جماعت بنا کے ان کو آگے لائے گیا اور پھر ان کو حکومت دی گئی جو سارے فیکٹس ان کے خود لیڈر نے کہہ دیا تو establishment بہت اچھی تھی سیم پیش تھا کسی کا ڈھر نہیں تھا ان کے ٹیپ کرنے باتوں پہ بھی اتراز نہیں تھا ان کو یہ حق کا سلتا اس وقت انہوں نے قانون پاس کیا تھا کہ فوج کو اور ان سب کو برا کہنا جا ہے وہ بہت جرم ہے میرے پاس موبائل ہوتا تو میں ایکزیٹ وارڈنگ اخبار کی دکھا دیتی قانون پاس کرتے تھے کہ یہ سزا ہوگی وہ ہوگی اور آج جو ہے وہ اتنے برے ہو گئے سب لوگ ان کی حکومت چلی ان کے سہارے بنانے والے وہ لانے والے وہ کہاں تھے شام زمیر سے شروع کروں زہیر الاسلام تک آؤں کس تک آؤں پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ ہمارا اور ان کا جھگڑا یہ تھا کہ یہ ہم سے سو سیٹے مانگ رہے تھا ہم انہیں چھتیس سے چالیس دینا چاہ رہے تھے اس کو آج تک ڈنائی نہیں کیا پتہ نہیں کون سی جمہوری جدد ہو جائے تھے پتہ نہیں کون سی حکومت تھی جب ان کو لائے آر ٹی ایس بٹھایا جب سب کچھ صحیح تھا اب ان کی باری ختم ہو گئی بقول ان کے تو اب سب غلط ہے لیکن شرح صاحب اس فیہ نہیں کہہ رہے یہی جماعت نہیں کہہ رہی مولانا فضور احمان صاحب مسلسل جو ہے وہ آپ لوگوں پر تنگید کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس آپ لوگوں نے خرید رکھا ہے وہ کہتے ہیں سیند اسمبلی خرید رکھی ہے بلوچس تالس اسمبلی خریدی گئی ہے اب وہ کچھ بھی کہتے ہیں کسی کی زبان پر تو پابندی نہیں ہے مولانا فضل الرحمان تو دوہزار اٹھارہ میں بھی ناراض تھے ہم نے انہیں منایا تھا ہم ہی انہیں منا کے لے کر آئے تھے لیکن اب وہ جن سے ناراض ہیں یہ بالکل وہی بات ہے کہ ایم ٹی ایم ناراض تھی کراچی میں کہ ہماری سیٹے لے لی گئی ہیں دوہزار اٹھارہ میں ایم ٹی ایم ناراض تھی کہ ہماری سیٹے پی ٹی آئی کو دے دی گئی ہیں آج یہ ناراض ہیں کہ ہماری سیٹے ایم ٹی ایم کو دی دی گئی ہیں ایم ٹی ایم ہمیشہ فیڈرل میں بیٹھتی اس وقت ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی اب وہ برنونلی کے ساتھ بیٹھ گئی اور رہی بات سیند اسمبلی خرید دی ہے تو میں پوچھنا چاہتی ہوں مولانا فضل الرحمان سے پوری تاریخ نکال لیں اپنی سیٹے دیکھ لیں ذرا سندھ میں اچھا تو یہ ناراض کی کس سے ہے یہ ایم کی ایم کی ناراض کی مولانا صاحب کی ناراض کی دوہزار اٹھارہ میں بھی تھی یہ بھی بھی ہے ظاہر ہے اس وقت بھی یہی بات ہو رہی تھی کیونکہ اس وقت کی تو کھلی بات ہے باجباز صاحب کے بیغانات اور ظہیر الاسلام صاحب کا ہمیں نے تھرڈ آپشن کے طور پر لے کر آئے تو اسٹیبلشمنٹ سے تھی اب کوئی اپنا رول رہے ان کا یا نہیں رہے ہو نہیں ہو اب ان کے پاس یہی ایک باجہ ہے جس کو انہوں نے بجانا ہے اور بجاتے رہیں گے چلیں مختلف آوازیں پارٹی میں سے آ رہی ہیں پارٹی رہی نہیں ہے شریف شن صاحب چلیں ان سے نراض ہیں مولانا صاحب میرا سوار بھی لے لیجی نا ان سے نراض ہیں مولانا صاحب کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی بھی کچھ ارمان ٹوٹے ہیں دوہزار اٹھارہ میں بھی ٹوٹے تھے اور وہ شاید نراضگی کئی اور نکل رہی ہے لیکن آپ سے کیوں نراض ہیں آپ لوگ تو ایک پیچ پہ ہونا چاہیے تھا وہ بھی کہہ رہے ہیں مینڈیٹ چور ہیں بیٹھے ہوئے آپ بھی کہہ رہے ہیں مینڈیٹ چور بیٹھے ہوئے تو آپ لوگ کیوں نہیں آپس میں کیا رفٹ کیا ہے دیکھیں ہمارے درمیان بہت دوریاں رہی ہیں آپ کو پتہ ہے آج اگر ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں کہ تدار ایک نیچرل ہیلنگ پروسس ہے ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم آ جائیں مگر بات یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک مولانا فضل رمان کی بات ہے میڈم کہہ رہی ہیں کہ جی ان کو تو کے پی میں تھا میں نے آج سے ایک مہینہ پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ میٹنگ کر کے تیہ کر کے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم کے پی کا ہر حلقہ کھولنا چاہتے ہیں جس کو اتراز ہے وہ آجائے ہمیں پوئٹ آؤٹ کر دے بنائیں جو ڈیشنل کمیشن جس حلقے پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں سارے کھولنا چاہتے ہیں آپ کھول دیں اس لئے ہمیں تو کوئی ڈر خوف ہے نہیں کیونکہ ہم پوام پوٹی سیون کی پیداوار ہی رہی ہیں دوسری بات آپ کو بتاتا ہوں دوہزار اٹھارہ کی مستقل بات ہوتی ہے بھائی دوہزار اٹھارہ میں جو ہی ہم الیکشن جیت کے آئے مجھے بتاتا ہوں ہم نے پارلیمانی کمیٹی بنائی میری بات پر کمال ہونے دے پارلیمانی کمیٹی بنائی پارلیمانی کمیٹی میں یہ اپوزیشن والے باقے نہیں آئے پھر سولہ مہینے ان کی حکومت تھی سولہ مہینوں میں بتائیں کوئی ایک جوٹیشنل کمیشن یا کوئی ایک کمیٹی جس میں فائننگز آئی ہو جراب یہ الیکشن دادری زدہ تھے پھر آخری بات مجھے بتا دیں کتنے لوگ فارم فٹی فائب لے کے گھوم رہے تھے آج تو ہم ایک سو اسکیس ہزائی سیٹیں والے فارم فٹی فائب لے کے گھوم رہے ہیں میں خود بیٹھا ہوں آپ کے سامنے ایک لاکھ پانچزار بوٹ لیے جس نے پچاززار بوٹ لیے اس کو کٹ پتلی کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا اور اسی طرح سامباز کے تینوں سیٹیں پنجاب باقی جبوں پر آتے لے جائیں یہ آخری ڈیوینڈ دیراز یہاں ڈیوینڈ کے بھی ساری سیٹیں ہم جیتے ہیں لیکن بیمانوں کو جس طریقے سے مسلط کرنے کی سازش کی ہے اسٹیبلشمنٹ نے اچھا جی اسٹیبلشمنٹ کا رول مجھے بتا دیں خاجہ عاصف نے کیا کہا دوہدار انیس میں ہمیں کہا گیا خاجہ عاصف کے بقول باجبہ نے کہا پہلے پنجاب گورنٹ دے لو بعد میں پھر فیڈل گورنٹ دے لو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پہلے ہمیں دونوں اکھٹے چاہیے بھئی ان کی گود میں بیٹھ کے تو یہ پی ٹی ایم والے آئے اچھا پھر جو سندہ اس میں جو ڈراما اور تماشا لگایا لوٹے بنائے گئے وہ سباب سے سامنے ہیں اچھا اس سے آگے چلیں مجھے بتائیں مولنہ فضل عمان نے کیا کہا ہے کہ کون حکومت لے کر آیا تھا ان کی ادم اعتماد والی اچھا ایمن ولی کے پاس سلے جائیں وہ تو ہمارا مخالف ہے نا وہ دین کا ساتھی ہے مجھے بتا دیں وہ کیا کہہ رہا ہے اسی طرح تمام پلٹیکل پارٹیز کا اس پاتھ پہ کنسنسز ہے اور پہلی دفعہ تمام ہائی کورٹس نے اور لوٹ جیوڈیشی نے لکھ کے دیا ہے کہ ہمارے اوپر انٹیلیجنس ایجنسی کا دباؤ ہے اور جب ہم فیصلے صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو ہمیں زندگی سے مارنے کی دمکیاں دی جاتی ہے اگر اس طریقے سے اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے اور جی طرح کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے مجھے بتائیں دوبائی لیکس آئے ہیں وہ آئے ہیں جو کمپنیز والے اور رقابے والے ہیں وہ پراپٹیز میں نہیں ہیں یعنی ایک سٹیٹ میں اگر انفرادی بارہ بلینڈ ڈالر کی پراپٹیز بارکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہاں سے کمپنیز کے نام آگے تو چوبیس پچیس بلینڈ ڈالر ہوگا کم سے کم اور باقی شہروں باقی ملکوں میں دوبائی میں ترکی میں ملیشیا میں یوکے میں یو ایسے میں کیا ہوگا ان لوگوں نے اس ملک کا بڑھر کر دیا ہے اگر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف یہ پیسہ جو منی لانننگ کا ہے یا چلو مان لیتے ہیں تمہارا اپنا ہے جیسے تیسے تم لے کر گئے ہو میں ابھی اس پہ تحقیقات کی بات کروں گا کہ تحقیقات ہونی چاہیے لیکن میں اس تفصیل میں جائے پر غیر اس ملک میں ہی لے آئیں آپ کا پچاس روپے کا ڈالر آ جائے گا اگر آپ اتنی بلینڈ ڈالر کی پراپٹیز اس ملک سے لے کے جائیں گے اچھا اس سے بھی آخری بات مجھے بتائیں یہ کس لوگوں کو کہیں گے کہ آئیں یہاں انویسمنٹ کریں جب اپنی انویسمنٹ اس ملک سے باہر رکھی ہوئی ہے یہ لوگ نہ ملک کے ساتھ توائل ہیں نہ ملک کے لوگ کے ساتھ توائل ہیں اور یہاں کی معاشی تباہی کے یہ لوگ ذمہ دار ہیں اور پلٹیکل سٹیبلٹی اس لیے نہیں آنے دیتے کہ ان کا تو مزے ہیں ان کو تو ڈالر اوچہ ہو مہنگائی ہو ان کے پراپٹیز باہر پڑی ہوئی ہیں ان کے ریٹ بڑھ رہے ہیں ان کو کیا فرق پڑنا ہے شہرہ صاحبہ اب یہ جو ساری باتیں ہیں یہ تو روز ہی ہو رہی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے پیسہ چوری کر لیا دبائی لیگس ہو گیا یہ ہو گیا پناما لیگس بھی آیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا انون لیگ کے ساتھ بھی کیا ہوا مجھے صرف ایک سلیوشن بتائیں کہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ واقعی طرح ملک جو ہے وہ بڑی لسٹل سوکتے ہیں دیکھئے سلیوشن یہ ہے کہ ان کو یہ ریالائز کرنا ہوگا کہ ان کو جو گود لیا گیا تھا وہ گود سے اتار کے پھیک دیا گیا ان کی ناہلی کی وجہ سے جہاں تک بات ہے میں آپ سے دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ ہم تو کہنی رہنا کہ بھئی ہماری سیٹے تھیں پی ٹی آئی کے پی میں مولانا فضل الرحمن کو کے پی کے ریزلٹ پر اتراز ہے اب رہی بات آپ کی کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب آپ کے ساتھ سارے لوگ بیٹھ گئے وہ سب اچھے ہو گئے جب آپ کا ساتھ چھوڑا تو یہ تو چیلنج کی آج گیا تھا آپ کے سپیکر نے آرٹیکل سکس کے خلاف ورزی کی تھی آپ لوگ کے قسمت اچھے ہے کہ کسی نے اس پر بات نہیں کی ورنہ یہ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو آیا یہ پہلی دفعہ تاریخ میں کامیاب ہوا اور رہی بات کہ ہم نے سندھ ہاؤس بلکل استعمال کیا تھا کیونکہ آپ لوگوں کیا حملے کر رہے تھے آپ لوگوں کو عادت ہے حملوں کی اور ابھی اسیملی میں بھی آپ لوگ تمیز نہیں سیکھ پا رہے ہیں اور آپ نے اپنی خواتین کے گھروں کے اوپر چڑھائی کی آپ نے نور عالم کے گھر پر حملہ کیا آپ لوگ نے سندھ ہاؤس پر حملہ کیا بڑے مل گئے آپ کو وہاں سے کچھ نہیں تو دو چار پولیس والے جو آپ کہتے تھے تین سو پولیس والے آئے میں انہیں اٹھا کے دکھا دیتے تو اپنی بات کو پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولو بار بار بولو اتنا بولو کہ سچ لگے اس کا زمانہ چلا گیا اب آپ کے پاس صرف یہی کام رہ گیا ہے کہ سوشل میڈیا انفلوینسر سے ٹک ٹاک پر بڑھتے کرتے رہے ہیں سوشل میڈیا پر کرتے رہے ہیں اور کچھ نہیں اور کچھ نہیں ہے صرف آپ نے میری پاس پہلے پیتس پنکچر تھے اب ایک سو پتہ نہیں کتنے پنکچر ہو گئے اس وقت بھی آپ نے قائد نے کہہ دیا تھا کان میں کسی نے کہا تھا اس لیے پیتس پنکچر بول دیئے تو آپ لوگ کا تو کام ہے یہ رہی بات تو جناب ہماری کوئی دوبائی لیک نہیں ہے ہماری کوئی دوبائی لیک نہیں ہے جو چیز ڈیکلیئرڈ ہوتی ہے وہ لیک نہیں ہوتی ہے آلریڈی ڈیکلیئرڈ ہے سب کچھ اور نہ ہم نے بوٹن میں وہ تو ڈیکلیئرڈ کر دینے سے آپ نے بات پورے ہونے دیں میں ان کے بارے میں نہیں بولتی ہوں میں ان کے درمیان میں نہیں بولتی ہوں میں بات کر رہی ہوں میں بات کر رہی ہوں آپ نے ختم ہو گیا خرمان نے میرے سے سوال کر لیا نہیں ہوا نہیں ہوا چلے نہیں اگر سوال بھی کیا تو کیونکہ آپ سے جلدی وہی باتیں ریپیٹ کر آئے جا رہی ہیں تو میں بھی بات کر سکتا ہوں جب آپ کو میں جلدی سے کر رہا ہوں جب آپ نے کی طرح حلہ مچایا تھا جب پنامہ میں اگر آپ بولیں گے میں پریگرام چھوڑ دوں گی اگر آپ نہیں بولنا وہاں بیٹھ کے جب پنامہ میں اتنے سارے لوگوں کے نام آئے اور صرف نواز شریف پہ چلا اور اقامہ پہ ان کو ملا اس وقت کوٹ آپ کو اچھا لگ رہا تھا جب انہوں نے آپ کے پیپر ریجیکٹ کیے تھے اور کہا تھا یہ پکوڑے اس پر بیچے جا سکتے ہیں ہم لے رہے ہیں آج آپ کو کوٹ سے بھی مسئلہ ہے کہ ہر چیز کنٹرولڈ ہے حالانکہ آپ کے قائد کو اب تو زمانتیں مل لیں یہ ٹھیک 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 ہے شریف شاہن صاحب اب میں آپ سے آپ پوچھ رہتی ہیں اب there is no confusion اب مجھے بتائیں کہ یہ جو الزامات اور سارا کچھ ہے we are not repeating that again لیکن عمران خان صاحب کے لیے جو soft corner ابھی حکومت کہہ رہی کہ موجود ہے وہ موجود ہے کیونکہ دو cases میں نکل گئے مزید cases میں کچھ chance ہے soft corner یہ ہے کہ دو سو سے زائد مقدمات بنایا ہیں ان لوگوں نے ان کٹ پتلیوں نے آج صورتحال یہ ہے کہ ایک تصویر آئی ہے جو پوری دنیا میں وائرل ہوئی ہے ایک تصویر سے اور یہ لوگ سارے کے سارے مل کے ازار ڈوب چکے ہیں اور یہ corrupt نظام کا یہ حصہ ہے مجھے بتائیں یہ صرف ایک سیٹی میں مجھے بتائیں کوئی ایک لیکس ہو جس میں زرداری اور نوازشی خاندان کے بندوں کے نام نہ آئے ہوں آپ کہتے ہیں کہ جناب اچھا جی یہ جی ڈیکلیئر ہو گئے ڈیکلیئر ہونے سے کیا source of income بھی آپ کا پتا چل گیا کیا money جو آپ نے پراپر طریقے سے بینکنگ چینل سے بھیجے اگر آپ نے بھیجے بھی ہیں فرض کر لیتے ہیں ہم سب پرس کہہ دیتے ہیں کہ آپ سے خانون نہیں ہو گئے بھئی کس موں سے آپ باہر سے investment لے کر آئیں گے جب آپ اپنے ملک میں یہ پیسہ رکھنے کے لیے اپنے ملک کو اس قابل نہیں سمجھتے آپ نے تو ظلم یہ کر رکھا ہے پیسہ لے کے کرز پہ کرز اپنا پیسہ آپ ملک سے باہر لے جاؤ گے مجھے بتائیں کہ اس ملک میں investment کیسے آئے گی میں واپس پیسہ لے کر آئیں گے لیکن جن کا پیسہ گیا ہے یہ ان پر depend کرتا ہے یا ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ کب کیسے کہاں اور کیوں ہم نے ملک سے پیسہ باہر بھیجا اور اس کا کیا source of income ہے اس کی money trail کہاں ہے یہ ہم نے declare کیے ہوئے ہیں یہ ہمارے papers ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن ایک چیز جو questionable ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے point میں یہ بھول جاتے ہیں کہ بالاخر ہم نے بات کرنی ہے دونوں parties اس دونوں فریقین چاہے وہ حکومتی benches ہوں یا opposition benches ہوں دونوں بات چیت کرنے کا مسلسل پچھلے دو تین ہفتوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ ہم بات چیت کرنے کے لئے تیار ہیں دونوں party سے بات کر رہی ہیں لیکن کس سے کرنی ہے دونوں confused ہیں اللہ حافظ